مشکلات ہے پس پہلی چیز کیا ہمیں تیار کر لینے چاہیے ہمارے اندر صبر ہونا چاہیے ہمارے اندر بے تخشہ صبر ہونا چاہیے اور اگر میں تھوڑی سی عبادت کی سختی پہ صبر نہیں دکھا پا رہا تو نسرت امام کی سختی پہ صبر کیسے دکھا سکتا ہے نسرت امام سختی سے انجام پڑتی ہے کوئی دنیا کے اندر آپ کو نہیں ملے گا جو کہے امام کے آوان و انصار میں شامل ہو جاؤ اور کوئی سختی نہیں جھیلنے پڑے گی نہیں سختی بتہاشی جھیلنے پڑے گی ہاں یہ علیدہ مسئلہ ہے کہ اس وقت آپ کو اس سختی میں بھی مزا آئے گا سختی جھیلنے میں بھی آپ کو مزا آئے گا لطف آئے گا پریشانی نہیں ہوگی لیکن کوئی کہہ سختی نہیں آئے گی نہیں سختی تو آئے گی سختی تو آنی آنی ہے تو آپ یہ تیاری کا پہلا مرہ لائے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ واقعا کوئی کام اجام دیں اپنی زندگی میں پہلا کام ایک قدم آگے پڑھیں دوسرا کام اس سختی کے اوپر سعود کریں اگر ہم نے یہ کرنا شروع کر دیا وہ خدا منطل حادی ہے میں اس حادی خدا منطل کی ہدایت کی صفت کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کیونکہ ہم بعض وقت یہ سوچتے ہیں کچھ لوگ آکے ہم سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیں اچھے علماء نہیں ملے اگر اچھے علماء مل جاتے ہیں تو ہم بھی ایران اور عراق سے آگے نکل جاتے ہیں آپ لوگ ایران اور عراق کیوں سناتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے یہاں پہ بھی بہت اچھا ہوتا تھا اگر یہاں پہ ہمیں عالم اچھے مل جاتے ہیں میں ان لوگوں کی خدمت میں یہ جواب عرض کرتا ہوں ہم لوگ جانتے ہیں خراب انتال کی اوصاف کمال پر جو صفت اس کے اندر ہے کمال پر اس کی اوصاف میں سے ایک صفت ہے حادی حادی کا مطلب ہے ہدایت دینے والا اور ہدایت دینے کا مطلب یہ ہے کہ کمال پر ہدایت دے گا سب کو ہدایت دے گا جو جہاں ہدایت طلب کرے گا خدا انتال اس کو ہدایت دے گا کتنی ہدایت دے گا جتنا لینے والے کے اندر ذرفیت بن گئی اتنی اس کو ہدایت دے گا تو میں نے اپنی زندگی میں ایک عجیب چیز دیکھی اپنے زندگی میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے یہ نصیت کرنے والوں کے سامنے آپشن ہوتے ہیں کہ نصیحت اس سے کریں جو پڑھا ہے اور سنائے یا نصیحت اس سے کریں جو آنکھوں سے دیکھا ہے تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ نصیحت وہ بالغ ہوتی ہے بلیگ ہوتی ہے جو خود دیکھی ہے وہ زیادہ موثر ہوتی ہے اپنی زندگی میں میں نے ایک نصیحت دیکھی ہے ایک عمل دیکھا ہے خوم میں اگر کبھی آپ تشریف لے جائیں تو وہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی ہے جہاں اران اراب کی جنگ میں شہید ہونے والے دفعی ہیں جیسے ہمارے ہمارے اوڑات کے ہیں گنج شہیدان جس کو ہم جو کہتے ہیں وہاں پر ایک ہے مغبر ہیں اس طرح کی ان مغبروں کے اندر ایک مغبرہ ہے ایک فرنچ تھا فرنچ تھا ہے فرانس میں نے پتہ تھا پہرس میں اس کی ماں عیسائی تھی یہ بلکل عیسائی پلا بڑھا اور اپنی زندگی گزارتا رہا کالیج کے زمانے تک مکمل عیسائی تھا کوئی رابطہ اس کا دین اسلام سے اس طرح سے نہیں جیسے ہم لوگ سمجھتے ہیں کالیج کے زمانے میں اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ ایران میں کوئی نہ کوئی ایسی حقیقت ہے کہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو گئی ہے اس کے دماغ میں بات ہے فرانس میں تھا یہ کہنا کہاں میں نے تحقیق شروع کی تحقیق شروع کی اس کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ نہیں یہ لوگ سچ ہیں یہ جو دنیا ان کے پیشے پڑھ گئی یہ سب جھوٹیں گے یہ مکاری کرنا ہے کہتا ہے میں نے یہ سمجھ لیا تو میں نے سوچا یہ ان کے پیشے کیوں پڑھے ہیں تو مجھے سمجھ میں آگیا کہ یہ دین کی وجہ سے ان کے پیشے پڑھے ہیں ان کے دین کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو دنیا ان کے خلاف ہو گئی ہے تو کہتا ہے میں نے ان کے دین کے اوپر کام کرنا شروع کیا سب میں مسلمان ہو گیا مسلمان ہوا لیکن کسی اور فرکر میں چلا گیا اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ یہاں بہت سارے اور بھی اختلاف ہیں پھر کچھ عرصے کے بعد پھر تحقیق کرتا ہے دیکھتا ہے جہاں جاتا ہوں وہاں ان کا تو تذکرہ ہوتا ہی نہیں ان کی خاطر میں مسلمان ہوا لیکن اس کے اوپر محنت کرنا شروع کیسے تو بھئی یہ کیا مسئلت یہ کہاں آگیا تو اس کے بعد پھر محنت کرتا رہا محنت کرتا رہا پھر بات میں اسے انداز ہوا کہ نہیں اہلِ بیت اتھار علیہ مصرآن میں کسی اور طرف دیکھتی ہے پھر اس طرف آیا شیعہ ہو گیا کچھ عرصے تک پھر زندگی گزارتا تھا پھر اس کو فرانس میں چین نہیں آیا کہاں گا میرا دن چاہتا تھا کہ میں ان کے لئے کچھ کروں میں اس دین کے لئے کچھ کروں اس فکر کے لئے کچھ کروں تو کہاں گا میں نے یہ اندازہ لگا ہے کہ مجھے طالب علم بن جانا چاہیے میں جاؤں دین کا علم حاصل کروں گا خم جاؤں گا دین کا علم حاصل کروں گا پیریس واپس آؤں گا پھر جو ہو سکتا ہے میں انجام دوں گا یہ سوچ کر یہ بندہ خدا قوم آگیا قوم آگیا اس دوران میں ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی جب ایران عراق کی جنگ کو کافی عرصہ گزر گیا تو اس کے دل نے کہا کہ یہ جنگ ہو رہی ہے یہ حق و باطل کی جنگ ہے اور میں نے حق کی خاطر زندگی تبدیل کیے اب میری ذمہ داری ہے کہ میں حق کی خاطر جنگ میں بھی رہا ہوں اپنے مدرزے کو ترک کر کے میدان جنگ میں چلا گیا میدان جنگ میں دار کر شہید ہوا اب قوم میں دفن ہوا ہوا سیئے یہ میں نے خود دیکھا کہ ایک آدمی پہرس کی عیسائی زندگی سے نکل کر بی بی مانسونہ قوم کے جوار رحمت میں دفن ہوا یہ خدا کی ہدایت نہیں ہے کس کو کہاں سے کہاں لیایا اب میں سوچتا ہوں خدا نے تو پہرس میں رہنے والے عیسائی کو یہاں تک لاسکتا ہے میں نے تو اپنے سینے پہ ہمیشہ یاو حسین کہا ہے خدا مجھے ہدایت نہیں دے گا اس کو دے سکتا ہے مجھے نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا صرف ایک مسئلہ ہے اس نے ہدایت طلب کی جو صحیح نظر آیا اس پر عمل کر ڈالا ہے یہ ہمیں کرنا ہے خدا مجھے ہدایت طلب کریں اور جو ہدایت ملنے پر جو کچھ سمجھ میں آئیں کہ ہاں یہ صحیح ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیں اگر ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں خدا مجھے ہدایت اور پھیلنا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد ایک جملہ آقا بہزت نے فرمایا وہ فرما دے تھے اگر تم اللہ کی ہدایت پر عمل کرنے لگو تو خدا دروازوں اور بیواروں کو تمہارے لئے مرشد بنا دے گا اس کے نظام خدرت پر کوئی کمی ہے تو وہ ہر ایک کو مرشد بنا سکتا ہے کہ جو ہمیں اور آپ کو ارشاد کریں ہدایت پر ایزان محترم آپ الحمدللہ غدہ انجریبیت کے ساتھ یہاں ترشیف نہیں یہ شروع سے تیہ ہوا کہ آپ کو اور ہمیں امام کے نام کی سعادت یہاں لاسکتی ہے ہم اس کے علاوہ نہیں آسکتے ہیں جب آپ یہاں تک آئے ہیں آپ نے یہ سب کچھ سن لیا ہے کہ جو کچھ اب تک ہو رہا ہے وہ کافی نہیں ہے اس سے بڑھ کر کچھ کرنا پڑے گا اور کم میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ اگر امام کی نصرت کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو کم از کم ایک کام کرنے ہیں جس کو میں نے آج آپ کی خدمت میں اس واقعے کے ذریعے عرض کیا کہ ایک قدم آگے بڑھا لیں ایک قدم آگے بڑھائیں کیا کریں اپنی کسی ایک برائی کو ختم کرنا بس کسی ایک برائی کو پنپوائنٹ کرنا کہ میرے اندر یہ دس مشکلات ہیں اور یہ دس شاید امام کو پسند نہیں آئیں گی ان میں سے کوئی ایک ایسی دیکھیں جو امام کو قطع پسند نہیں آئیں گی اس کو ختم کرنا اچھا اب میں آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ اپنے تجربے سے عرض کرتا ہوں دوستوں سے کبھی کبھی کہتا ہوں بھائی چھبیس سال ہوگئے تعلیم بنے ہوئے چھبیس سال انسان جندگی کا کوئی بھی کام کرے اس کا ایکسپورٹ بن جاتا ہے چھبیس سال بہت ہوتا ہے اس چھبیس سال میں میں نے بھی مسلسل کچھ نہ کچھ کوشش کی کچھ نہ کچھ کوشش کی کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آئی یہ دین کیا ہے اور مجھے بھی تو نصیب ہو کہ میں راستے کے اوپر چلوں کسی طریقہ سے ان چھبیس سالوں میں جو کچھ مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ہمت نہ آ رہے ہیں کچھ نہ کچھ اپنے اوپر محنت کرتے ہیں مثلا آپ کی خدمت میں عرض کیا آپ دس بنائی میں نظر آ رہی ہیں کوئی بات نہیں دس بنائی میں نظر آتی ہیں ایک کا خاتمہ کر رہے ہیں اور اب جو قانون کی صورت میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں آپ اگر دس عبادتیں زیادہ کرنا چاہتے ہیں یا ایک برائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں کہوں گا دس عبادتیں مت کرو ایک برائی ختم کرو کیونکہ آپ عبادتیں بڑھاتے رہیں اور برائیاں اپنی جگہ پہ رہیں تو وہ عبادتیں اثر نہیں کریں آپ یہاں سے برائیاں ختم کرنا چلو کریں یہ اللہ کی نظر زیادہ محبوب ہے یہ خدا کو زیادہ پسند رہے کیونکہ ان دس آپ نے اچھائیوں کو پڑھانے کے بعد اگر ان دس برائیوں کو زندہ رکھا ہوا ہے تو میں اس کی ایک مثال ارز کرتا ہوں شاید آپ کو نادوار گزرے لیکن میرے ذہن میں اس طرح سے آتا ہے یہ بلکل ایسے جیسے میں اپنی والدہ کو ایک تحفہ دوں دوسرا تحفہ دوں تیسرا تحفہ دوں دس تحفے دوں اور ایک بدزبانی کروں تو میری والدہ مجھ سے کیا کہیں گی چند تو تحفے کم کر لے بدزبانی چھو دوسرا تحفہ دوسرا تحفہ